گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مانٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی اکبر کے ہونوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی اکبر کے ہونوں پہ آیا وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گو جی کہا ہر زلانے دل ہر سے اپنی جہاد محبت کی آواز گو جی کہا ہر زلانے دل ہر سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے آؤ کے کرے ان لب و رقصار کی باتیں آؤ کے کرے ان لب و رقصار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کرے ان لب و رقصار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا سید ابرار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سغارا ممکار ہمارا ہم کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اور اے کاش کے میں پھر ہو ابو بکر و مر کی عثمان و علی کی اے کاش کے میں پھر ہو ابو بکر و مر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب اور پسار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ بہت ہی بہرے انداز ہیں سناخن رسول ناتشریف سنانے کی سہادت حاصل کر رہے تھے آئیے ایک ناظرین کول کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم عمر جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلالہ سے بات کر رہے ہیں اس پرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کی فرمائج بتائیں میری فرمائج مزید اور کی فرمائج ہے آپ کی بخش کرم آتا ہے بخش کرم آتا ہے آپ سے عمر بھئی انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا سنانے کی اس پرام میں کول کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ آئیے ناظرین دوسری کول کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم غالباً یہ کول رو پچھکی ہے آئیے ناظرین دوسری کول کی جانب بڑھتے ہیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم سلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گھر میں سے سلمان بات کروں اس پرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کی فرمائج بتائے میری فرمائج ہے تاج دارِ حرم تاج دارِ حرم انشاءاللہ ہماری سنہ کا رسول آپ پوری کریں گے انشاءاللہ ہماری سنہ کا رسول ضرور آپ کی فرمائج پوری کریں گے آپ کو نہیں ہوں پڑھنے ایسا کوشش کروں گا میں آپ دیکھنےoup ان شاءاللہ ہمارے کوشش کروں گا جو آپ دیکھنے دیکھنے ان شاءاللہ خوشش کروں گا کوشش کروں گا پڑے تو ان شاءاللہ کشش کروں گا ہمیں پڑھنے کے آئے ناظرین دوسری کول کی جانب بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی سید عباس بڑھ رہا ہوں اس پرگرام میں آپ کے خیر مقدم ہے آپ کی فرمائش بتائیں عباس علمدار آپ کی فرمائش بتائیں نات کی فرمائش دریائے ہمارا محفی چاہتا ہوں آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی دوبارہ بتائیں دریائے ہمارا کوئی اور فرمائش ہے آپ کی یہ فرمائش نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا رسول کی جانب یہ نات ہے تو آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی جی ملتان صاحب کو بولیا فرما دی گیا جی ہمیں صاحب کو بودیش فرما دیں گے انشاءاللہ ہمارا رسول ضرور آپ کی فرمائش پوری کرے گی اللہ حافظ ناظرین ایک بات بتاتے چلوں جوخ نار صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر ہیدر آباد کے مشہوروں معروف سنا خان رسول آتے ہیں اور وہ اپنے انداز سے ناتش حریف سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم یہاں پر بلانے کا مقصد یہی رہتا ہے ہم سنا خان رسول کی آواز سے آپ کے ناتوں کی فرمائش پوری کرنے رہے گئے انشاءاللہ آئیے ناظرین دوسری کال کی جانے پڑھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اس پرگرام میں آپ کا خیر مقدم ہیں آپ کی فرمائش بتائیں میرے نبی پیارے نبی انشاءاللہ ضرور ہمارے سنا خان رسول اس نات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اس پرگرام میں کال کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہوں اے ناظرین ہم سنا خان رسول کی جانے بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں میرے نبی پیارے نبی میں برا ہوں یا بلا ہوں میری الفت مدینے سے یوں ہی رہے دیکھتے ہیں کون سا کلام سناتے ہیں میرے نبی پیارے نبی میرے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا جس جان کوئی پہنچا نہیں جس جان کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوہ تیرا تیرا سارا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی تیرا سارا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللہل ہے ظلف تیری واللہل ہے ظلف تیری واللہل ہے وہاں شم سے گیا چہرا تیرا میرے نبی پیارے نبیؑ میں برا ہوں یا بلا ہوں میری لاج کو نبانا میں برا ہوں یا بلا ہوں میری لاج کو نبانا مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانا میں برا ہوں یا بلا ہوں میری لاج کو نبانا اور چوکٹ پہ آ گیا ہوں سرکار آج سنے لو چوکٹ پہ آ گیا ہوں سرکار آج سنے لو میری دکھ بری کہانی میرا دکھ برا فسانا میری دکھ بری کہانی میرا دکھ برا فسانا میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی قطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروا نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروا نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے اے ختمی رسول مکی مدینی اے ختمی رسول مکی مدینی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجھا سم تیرے